نون سٹوپ سپر فاسٹ میں آپ کا بہت سباغت ہے آئیے شروعات کرتے ہیں نون سٹوپ خبروں کا سفار شاہین باغ میں فائرنگ کرنے والے جس کپل گرجر کو عام آدمی پارٹی بی جے پی کا مہرہ بتا رہی تھی اسی کپل گرجر پر ایک بڑا خلاصہ ہوا ہے ڈلی پولس کو جات کے دوران کپل کے موبائل سے کئی ایسی تصفیریں ملی جس میں وہ اور اس کے پتا عام آدمی پارٹی کے نیتا سنجے سنگھ اور آتوشی کے ساتھ لیکھ رہے ہیں تصفیریں گواہی دے رہی کہ کپل اور اس کے پتا گرجر سنگھ نے 2019 میں عام آدمی پارٹی کا دامن تھاما تھا آل بھر پہلے جو یہ کپل بیسلا ہے اور اس کے پتا دی جو گرجر سنگھ ہیں انہوں نے عام آدمی پارٹی کو جوائن کیا تھا فوٹوگرائف بھی ہے جو فوٹوگرائف آپ دکھا رہے ہیں وہ فوٹوگرائف ان کے فون میں ہے وہ اب ریکبر ہو گیا ہے ڈلی پولس کے اس خلاصے سے عام آدمی پارٹی بیک فوٹ پر ہیں پارٹی نیتا سنجے سنگھ نے دلی پولس پر آچار سنگھتا اولنگن کا اعراب لگایا ہے تی سی پی کرائیم برانچ راجیس دیو جو اس معاملے کا انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ آ کر کہہ رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے لوگوں کا فوٹو ملا ہے اور ہم اس کی جانچ کر رہے ہیں کون کون سے لوگ ساجیس میں سامل ہیں آپ کو بتا دیں کہ کپل گرجر نے ایک فروری کو شاہین باغ میں پردرشن ستھل کے پاس ہوایی فائرنگ کی تھی حالانکہ پولس نے ترنت کپل کو گرفتار کر لیا تھا عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کے ساتھ کپل گرجر کی تصویر سامنے آنے کے بعد بی جی پی اور اپنے زبانی جنگ شروع ہو گئی ہے اپنے تاؤں کے ساتھ کپل کی تصویریں سامنے آنے پر بی جی پی حملہ ور ہو گئی کیندرے بندرے پرکار جاب ڈیکر نے جب سنجے سنگھ کو کپل گرجر کے بہانے گھیرا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عام آدمی پارٹی یوہوں کو اکساتی ہے اور ان کا غلط استعمال کرتی ہے یہ گھٹنا اسی کا اُدھارن ہے ہر پرکار کی ساجی سرچ رہے ہیں آج ایک فوٹو میری چلائی جا رہی ہے ابھی تین دن چناؤ چار دن رہ گیا ہے کتنی فوٹو کتنی ویڈیو یہ لوگ جاری کریں گے کتنی اور ساجیس کریں گے یہ آپ لوگ دیکھتے جائیے آٹھ فروری کو ڈلی میں چناؤ ہے ایسے میں کپل گرجر کا یہ مدہ اور گر مانے والا ہے اور بیجے پی اس مدے پر بے حد اکرامک ہے آپ کو گھرنے میں پوری طرح سے جھٹ گئی ہے ڈلی چناؤ میں بیجے پی آپ کے بعد کانگریس نے بھی اپنی طاقت جھونکتی ہے راہل گاندھی اور پریانکہ گاندھی نے پرچار کے دوران پی ایم موڈی پر زوڑ دار حملہ پولا روڈے اٹکاؤ جھوٹ بھیلاؤ آشنکہیں بھر دو لیکن یہ موڈی ہے یہاں ایک بے درد ایک ایسی سرکار بیٹھی ہے جسے آپ کی پرواہ نہیں ہے انڈیا نوائل اب ایئر انڈیا ہندوستان ٹیٹرولیم ریلویز اینرڈی لال کلہ تک شاید تاج محل بھی بیجنے پورا یہ بیجنے میں لگے ہوئے ہیں چناؤ دلی کا ہو رہا ہے لیکن پرچار میں بات پاکستان کے ہو رہی اور اسی بہانے بی جے پی پر کانگریس ہملا ور ہے کیا یہ پرویر سان صرف ایک سنیوگ ہے جی نہیں یہ سنیوگ نہیں یہ ایک پریوگ ہے ساڑھے تین کروڑ روزگار گھٹے ہیں اور دیش کے پردان منتری جب آپ کے سامنے بھاشن دینے آتے ہیں تو اس کا ذکر تک نہیں کرتے کیا وہ بتا سکتے ہیں کہ ان روزگاروں کا گھٹنا سنیوگ ہے یا پریوگ ہے بتا سکتے ہیں آج ایک بار پھر راہل پریانکہ پرچار کیلئے اتریں گے ظاہر ہے ان سے اس طرح کے وار آج بھی جاری رہنے کی امید ہے دلی میں بکاس کو چھوڑ کر ہر مدے پر ووٹ مانگے جا رہے ہیں اور اب اس چناب میں بجرنگ بلی کی بھی انٹری ہو گئی دلی چناب میں شاہین باک کے مدے نے زور پکڑ رکھا ہے بی جے پی لگاتار اس مدے پر حملہ بر ہے لیکن شاہین باک کے اردگرد گھوم رہے ایجنڈے نے راستہ بدل لیا دلی کے وقی منتری عربند کیجریبال کے حنوان چالیسہ پڑھنے کے بعد سی ایم یوگی نے بھی حنوان جی کا ذکر چھیڑ دیا دلی کی راجنیدی میں بجرنگ بلی کو لے آئے ہیں گزپ کا گھبہ ساتھ بچا ہے گری منتری پرچے بات رہے ہیں کانگریس پارٹی کے دگجوں کو چوراہے پر اترنا پڑا اور بی جے پی کے راشتری ادھیکش محلے محلے گھوم کر ووٹ مانگ رہے ہیں ستر سیٹو والی ایک اپونڈ راجی کے لیے ایسا سنگھرش تو پہلے کبھی نہیں چھڑا یہ راحل بابا اور ارمین کیجریبال کی جوڑی ہے یہ دونوں ایک ہی ہے مان کر چلنا ہی یہ دونوں کی جوڑی ہے جو کہتی ہے کہ ہم ساہین باک کے ساتھ دلی چناف کے پرچار کے بیچ بی جی رات بی جے پی نے ایک اہم میٹنگ بھی کی ہے اور اس میٹنگ میں گری منتری آمیت شاہ جے پی نڈا ہرشوردھن پرکاش جوڑیکر اور منش دیواری موجود رہے ہیں دلی چناف کے لیے آم آدمی پارٹی نے اپنے گھوشنا پتر میں لوگ لبھاون وادوں کی جڑی لگاتی ہے کوٹنگ سے چار دن پہلے جواری آم آدمی پارٹی کے گھوشنا پتروں میں ایک سے بڑھ کر ایک وائدے کیے گئے ہیں گھوشنا پتروں مکہ منتری اربند کیجریوال اور اپنکہ منتری منیشتی سودھیا نے جاری کیا جس میں 28 پوائنٹ بتائے گئے ہیں دلی میں جنرلوک پالویل راشن کی گھرگر ڈیلیوری دس لاکھ بزرگوں کو تیرت یاترہ سکول میں دیش بھکتی پارٹی کرم سپاکن انگلیش کو بڑھاوا جسے وادوں کا ذکر ہے اس پیچ کیجریوال نے بی جے پی کو سی ایم کیانڈیڈیٹ کی گھوشنا اور ان سے ڈلی کے مدے پر بحث کی چناؤتی دیئے ڈلی کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بی جے پی اپنا سی ایم کیانڈیڈیٹ ڈکلیئر کرے اور اس سی ایم کیانڈیڈیٹ کے ساتھ میں بحث کرنے کے لیے تیار جو پارٹی پانچ سال میں اپنے تیئے ہوئے ایک وادے کو پورا نہیں کر پائی اس سے بحث کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں ڈلی کی جھنٹہ بحث کر لے گی آٹھ تاری کو ریجلٹ دے دے گی تمام بحث کے بیچ چناؤ پرچار کے دوران ارون کی جیوال کو میٹرو ویہار میں کالے جھنڈے دکھائے گئے اور ان کے کافلے کو بھی روکنے تک کی کوشش ہوئی ڈلی کے باطلہ ہاؤز علاقے میں رہنے والے ایک پریوار کا آروپ ہے کہ شاہین باگ میں چل رہے پردرشن کے دوران تھنڈ لگنے سے ان کے معصوم بچے کی موت ہو گئے پریوار کا آروپ ہے کہ جہان کی ماں نازیہ اپنے ننھے بیٹے کو لے کر روزانہ کبھی شاہین باگ تو کبھی جامعہ میں ہو رہے پردرشن میں حصہ لیتی تھی 39 جنوری کی رات بھی نازیہ اپنے بچے کو لے کر شاہین باگ پردرشن میں گئی تھی رات میں جب نازیہ گھر پہنچی تو بیٹے کو سلا دیا لیکن 30 جنوری کی صبح جہان سو کر نہیں جا گا بعد میں پریوار کے لوگ جہان کو نسدیک کی اسپتال لے کر پہنچے جہان ڈاکٹرز نے جہان کو ورط گھوشت کر دیا باتا چلا کہ بچے کی موت تھنڈ لگنے سے ہوئی ہے پریوار والوک آروپے کی سرکار کی بیروخی سے بچے کی موت ہوئی ہے نہ سرکار ناغرکتہ قانون لاتی نہ وہ پردرشن میں شامل ہوتے اور نہ بچے کی موت ہوتی بیہار کے بیگو سرائے سے ویڈیو وائرل ہوا اور اس ویڈیو میں افضل گروہ کے نارے لگائے گئے ناروں کا ویڈیو سامنے آنے کے بعد آئیو جگ حیران کرنے والی صفائی دے رہے ہیں یہ نارے اس افضل گروہ کے لیے ہیں جو سنسد پر حملے کا دوشی تھا اور اسے موت کی سزا دی جا چکی ہے لیکن بیگو سرائے کے اس منچ پر اسی افضل گروہ کے نام پر انخلاب لانے کی تیاری ہو رہی بیگو سرائے کا یہ ویڈیو تیس جنوری کا ہے لکھمینیا فول چوک پر ہوئے پردرشن کے دوران سیکرل لوگ موجود تھے مہلائیں تھیں بچے تھے سب کے دماغ میں یہ زہر بھرا جا رہا تھا ویڈیو وائرل ہوا تو آئے اوجکو نے اس نارے بازی کا ٹھیکرا بھی آر ایس ایس کے صرف اڑ دیا ویڈیو کی شکایت بے گسرائے پولس سے کی جا چکی ہے خود ایس پی پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہیں ویڈیو کی ٹیکنیکل جانچ بھی کروائی جا رہی ہے ناغرکتہ قانون کے نام پر خلے آم مسلموں کو بھڑکایا جا رہا ہے مہاراشو کے ناندیر سے بھی ایک ایسا ہی حیران کرنے والا ویڈیو سامنے آیا فریسلہ شاہین باق سے ہو چکا ہے اب آپ کب مانیں گے یہ آپ کو تیہ کرنا ہے یہی وہ بھڑکاؤ بیان ہے جس کی وجہ سے محمد سلمان نام کے شخص کو پولس سے بھاگنا پڑ رہا ہے یہ ویڈیو ناندیر کا ہے جہاں شاہین باق کے نام پر سجائے گئے سٹیج پر کھڑا یہ شخص اپنے الفاظ سے زہر گھول رہا تھا بھڑکاؤ ویڈیو وائرل ہوا تو مہاراشو پولس ایکٹیو ہوئی انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی سلمان کے خلاف آئی پی سی کی الگ الگ دھاراؤں میں مقدمے درج کیے گئے دیواغ بڑھا تو سلمان میڈیا کے سامنے آیا اور پورے معاملے پر صفائی تھی محمد سلمان کے خلاف بھلے ہی کیس ترج کیا گیا ہو لیکن پولیس اب تک سلمان کو حراست میں نہیں لے سکے پولس ریمانڈ میں آئے شرجیل امام نے پوچھتاچ میں بڑی جانکاری بھی ہے اس کے موبائل سے ایسے گیارہا لوگوں کے نمبر ملے ہیں جو لگاتار اس کے سمپر میں تھے جس شرجیل امام نے دیش کی ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے سمپنے دیکھے تھے وہی شرجیل امام پولس ریمانڈ میں اپنی ساجش کو لے کر نئے نئے خلاسے کر رہا ہے روز ہو رہے خلاسوں سے کرائیم برانچ کو بھی اپنی جانچ کا دائرہ بڑھانا پڑھا ہے اب تک کی جانچ میں کرائیم برانچ کو شرجیل کے موبائل سے 11 لوگوں کے نمبر ملے ہیں جو لگاتار شرجیل کے سمپر میں تھے شرجیل سے بات کر رہے تھے میسیجز کا لین دین کر رہے تھے کرائیم برانچ نے انہیں 11 لوگوں کو آج پوچھتاچ کے لئے بولایا ہے انہیں 11 لوگوں میں کئی جامیاں کے چھات رہے ہیں جبکہ کئی لوگ جامیاں شاہین باگ کے رہنے والے ہیں اب سوال یہ ہے کہ شرجیل کے فون میں ملے وہ سپیشل 11 کون ہیں جو شرجیل کے سمپرک میں تھے انہیں 11 چوینوں کا شرجیل کی دنگا برگیٹ سے کیا سمبند ہے شرجیل امام کے لابٹوپ سے کئی ویوادیت پیمپلٹ ملے ہیں پیمپلٹ میں 37 اور رام مندر کے بعد سی اے اے کو لے کر دلی کو ڈسٹرب کرنے کی بات لکھی ہے پیمپلٹ میں مسلمانوں کو تیار رہنے کی اپیل کی گئی ہے یہ پیمپلٹ 14 دسمبر کو تیار ہوا تھا اور کئی مشیطوں میں سے بٹوایا گیا تھا پولیس نے شرجیل کے جہاناباد اور دلی کے گھر سے جس موبائل فون لابٹوپ کو برامت کیا ہے اس سے شرجیل کی ساری سازشیں ایک ایک کرڈی کوٹ ہو رہی ہیں نربیہ کے اس میں آج دلی ہائی کوٹ میں بہت اہم سنوائی ہے کوٹ یہ فیصلہ سنائے گا کہ نربیہ کے گنہگاروں کو ایک ساتھ ہی فانسی دی جانی چاہیے یا انہیں الگ الگ بھی فانسی دی جا سکتی ہے نربیہ کے گنہگاروں کی فانسی کی تاریخ کب تائی ہوگی کب درندوں کو دی جائے گی فانسی ان تمام سوالوں کے جواب آج مل سکتے ہیں کیونکہ دلی ہائی کوٹ میں کندر سرکار کی یاچکہ پر آج پیصلہ آنے والا ہے 31 جنوری کو پٹیالا ہاؤس کوٹ نے نربیہ کے گنہگاروں کی فانسی پر انشچتکال کے لیے روک لگا دی تھی جسے کیندر سرکار اور تیہار جیل پرشاہ سن نے چنواتی دی ہے ہائی کوٹ ٹی کرے گا کہ دوشیوں کو ایک ساتھ فانسی ہوگی یا نہیں کیونکہ ابھی تک دلی جیل مینول کا حوالہ دے کر درندے بچتے آ رہے ہیں کوٹ یہ بھی ٹی کرے گا کی دوشیوں نے کانونی لوپ ہولز کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں ایک پروری کو دلی ہائی کوٹ میں سولیسٹر جنرل دشار مہتا نے دلیل دی تھی کہ ایک دوشی کی آچکہ لمبت ہونے پر تین دوشیوں کو پھانسی سے رہت نہیں دی جا سکتی ابھی تک درندوں کی دو بار پھانسی ٹل چکی ہے پہلی بار اکیس جنوری کو پھانسی ہونی تھی ٹل گئی پورے دیش کے نگاہیں ایک بار پھر آج دلی ہائی کوٹ پڑے گی ہیں اب کیا فیصلہ آتا ہے اس کا سب ہی کوئی انتظار ہے آج سے لکھنو میں دیفنس ایکسپو کی شروعات ہو رہی ہے پردھان منتری ناریندر موڈی اس ایکسپو کا اوڈھ گھاٹن کریں گے لکھنو میں آج سے آدھونیک ہتھیاروں کا پردرشن ہوگا اس پردرشن میں چالیس دیشوں کے رکشہ منتری سینے پرموکھ اور ویدیش منتری کے ساتھ سبتر دیشوں کے پردندی ہتھیار پردرشنی میں شامل ہوں گے انتراشتر اسطر پر سینکشیتر میں بھارت کے بڑھتے پرموکھ کا اثر اسی سے سمجھا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور سویڈن سمیت کئی بڑے دیش بھارت کے ساتھ رکشہ تقنیق بھی ساجہ کرنے کو چاہت ہیں دیفنس ایکسپو کا کارکم یہ دیفنس ایکسپو آج سے شروع ہو کر نو فروری تک چلے گا اور کئی اتیادھنک خطیاروں کا یہاں پر پردرشن ہوگا انہیٹین ورل کپ کی سمی فائنل میں بھارت نے پاکستان کو دس وکٹ سے ہرا کر فائنل میں اپنی جگہ پکی کر لی ساؤت آفریقہ میں چل رہے انڈر نائنٹین ورل کپ کے سمی فائنل میں بھارت یہ ٹیم نے زوردار پردرشن کیا اور پاکستان کو دس وکٹ سے قراری شکست دی اس جیت کے ہیرو رہے یش اسپوی جائے سوال یش اسپوی نے ناباد ایک سو پانچ رن کی پاری کھیلی اور پہلے وکٹ کے لیے دیویانش سکسینہ کے ساتھ ایک سو چھتہ رن کی پارٹنرشپ کی پاکستان نے ٹوز جیت کر بلے بازی کا فیصلہ کیا تھا لیکن پاکستان کی پوری پاری ایک سو بہتہ رن پر سمٹ دے ایک سو تیہتہ رن کا ٹارگٹ ٹیم انڈیا کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا اور بھارت نے اٹھاسی گیند باقی رہتے ہی اسے حاصل کر لیا بھارتی انڈر نائنٹین ٹیم کا فائنل میں مقابلہ نیوزلینڈ اور بانگلہ دیش کی بینر سے ہوگا انڈر نائنٹین ورلڈ کپ کا فائنل سنڈے کو کھلا جائے گا چین میں فسے پاکستانی چھاتر ہندوستان کی تاریفوں کی پول باندھ رہے ہیں اور امران خان کو لانت بھیج رہے ہیں یہ ہندوستانی چھات رہے ہیں گھر جو آ رہے ہیں خوش ہیں بھارت پہنچنے کے بعد ناچ کھا رہے ہیں اور یہ پاکستانی چھات رہے ہیں رو رہے ہیں دانے دانے کو مہتاج ہیں پیاس سے گلا سوکھا جا رہا ہے بیمار پڑھنے پر دوا نہیں مل پا رہی ایک کے بعد ایک بیمار پڑھتے جا رہے ہیں اور ان کی امران سرکار پر ان کے بھاؤک اپیل کر اتی بھر اثر نہیں ہو رہا ہے یہاں کے حالات اتنے سخت ہو چکے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ سب قیدیوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں یہاں پہ فوڈ کی شارٹیج ہے فوڈ ہمیں نہیں مل رہا میرا پانی ختم ہے کل رات سے ابھی تک مجھے پانی نہیں ملا میں یہاں پہ بلکل پیاسی بیٹھی ہوئی کل انڈینز کو بھی ایویکیویٹ کر لیا گیا ہے سلام ہے موڈی گورنمنٹ کو یہ پی ایم موڈی اور امران خان کے اپروچ کا فرق ہے چین کی کوڑ میں پلنے والا پاکستان چین میں فسے اپنے ہی چھاتروں کے لئے کچھ نہیں کر پا رہا یہی وجہ ہے کہ پاکستانی چھاتر اپنے موہ سے بھارت اور موڈی کی تعریف کر رہے ہیں اور امران خان کو کوس رہے ہیں انڈیا، بنگلہ دیش، ایجپٹ، سودان جیسے ملک اپنے سٹوڈنٹس کو ایویکویٹ کر سکتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کو کیا مسائل ہیں کیا پرابلمز ہیں وہ کیوں نہیں ایویکویٹ کرنا چاہ رہے یا میڈیا پہ بیٹھ کے کیوں غلط بیانی کی جاری ہے ہم نے وہاں لوگ ڈاؤن ہے ہم یہاں سے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نہیں نکل سکتے جب دنیا بھر سے پاکستان کی امران سرکار کو گالی اور لانت ملی تو اس نے دو ویمان کو چین بھیجا اور ستانبے لوگوں کو ریسکیو کیا لیکن ان چھاتروں کو لینے گئی ٹیم میں نہ تو کوئی ڈاکٹر تھا اور نہ ہی کوئی نرس شاہینباگ میں گولی چلانے والے کپل گرجر کے آمادی پاتی سے سمبندوں کا خلاصہ ہونے کے بعد بی جے پی نے کیجریوال پر کرارہ حملہ کیا ہے بی جے پی کے پروقتہ سامبت پاترہ نے ٹویٹ کر کے بچوں کو گمراہ کروانے کاروک لگایا ہے سامبت پاترہ نے کہا کہ کیجریوال اپنے بچوں کو تو پڑھا لکھا رہے ہیں لیکن دوسروں کے بچوں کے ہاتھوں میں بددوک دے کر شاہینباگ پھیج رہے ہیں اور سامبت پاترہ کی طرف سے کیے گئے ٹویٹ میں کیا لکھا ہے دیکھئے اپنی بیٹی کو پڑھا لکھا کر اپنے کیمپین میں بھیجو اور دوسروں کے بچوں کو بندوک دے کر ہندووں کو بدنام کرنے شاہینباگ بھیجو یہ کیسا نے آئے ہے کیجریوال جی اور فیلال رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے بریک کے بعد دیکھیں مومبائی میشہ جیل کی سپورٹر کی کوٹ میں یاد چکا موسیقی